شیطان ہمارا دشمن ازلی ہے ہمیشہ کا دشمن اور یہ دشمنی حسد کی بنیاد پر ہے یہ دشمنی اس کو ہم سے جو ہوئی ہے حسد کی بنیاد پر ہے آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر مجھ سے آگے بڑھایا پھر مجھے سجدہ کرنے کے حکم دیئے میری شان و شوقت میری قدر و منزلت گھٹائی اور پھر اسی کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے بھگایا جنت سے نکالا مجھے شیطان رجیم فرمایا راندائی درگاہ کر دیا میں بھی چھوڑوں گا نہیں اور انسان کے پیشے لگا رہوں گا یہاں تک کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے لئے بنائے نا میں اس کو جنت کے لائق نہیں رکھوں گا جنت کے لائق نہیں رکھوں گا اس کو جہنم میں لے جا کر جھوکوں گا بھائیو یہ ہے شیطان کا مشن اور یہ ہے رحمان کا مشن کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ میں نے اپنا ایک نمائندہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں تمہیں دیا ہے شیطان کے چکر سے اگر بچنا چاہتے ہو اس کے جانوں اور چانوں سے تو میرے محبوب سے محبت کرو میرے نبی سے محبت کرو میرے نبی سے محبت کرو گے تو تم شیطان کے چکر سے اور اس کے دعو سے بچ جاؤ گے محبت ہی بچائے گی کیونکہ محبت ہم سے تقاضہ کرے گی نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا اور شیطان کی کوشش ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرے اور ہمارا فائدہ کس میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اور یہ فائدہ کیسے ملے گا محبت رسول سے تو محبت رسول ہی ہمیں شیطان کے چکر سے بچائے گی اور جنت میں داخل کرائے گی ورنہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کو جنت کے لائق نہیں چھوڑوں گا فَبِعِزَتِكَ اللہ کی عزتِ قسم کھا کرنا کہ میں اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کو بہتا ہوں گا اور سیدھے راستے میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اللہ رب العزت نے کہا چل چھوٹے تو یہ کر کے دیکھ لیں لیکن جو ہمارے ہیں جو ہمارے ہیں ہمارے نبی کے پیارے ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں پھسیں گے اور اگر پھس گئے تو پھر یہ بھی یاد رکھ رشتے داری انسان سے بھی نہیں ہے جیسے تجھ سے نہیں تھی لام لان نجہنم امیل جنتی والناس کے اجمائی تو جیسے تجھے جہنم میں جھوکیں گے جھوکیں گے اس کو بھی جو ہماری نافرمانی کرے گا سزا پائے گا تو بھی اور یہ بھی اب اس سزا سے کون بچا سکتا ہے اس سزا سے بچائے گا اللہ رب العزت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور محبت اور کوئی راستہ نہیں ہے